اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت انٹرسٹنگ انٹرویو لائے ہیں تو اس میں ہم علی باچھا سے پوچھیں گے کچھ سوالات انٹی ایس کے حوالے سے آپ کس طرح تیاری کریں اور ہمارے علاقے میں کون کون سے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں ٹیسٹ اینٹی ایس اور کس کس بندے کے کتنے کتنے مارکس آئیں گے تو انٹرویو بہت انٹرسٹنگ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والا بیل ایکن بھی ضرور پریس کریں تو علی بادشاہ آپ بتائیں کہ آپ اینٹی ایس کی تیاری کس طرح کر رہی ہیں کون سی بک وغیرہ لیے ہیں یا صرف اوپر والے سے امید لگائی ہوئی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو ہے انٹی ایس کی جو تیاری وہ کی ہے وہ یہ ہے کہ میں علم والے کے نیچے بیٹھا ہوں اور اسی سے مانگ رہا ہوں آپ اپنی مادری زبان میں بھی دے سکتے اگر آپ کو اس میں چھوڑا مشکل ہوگا تو جو ہے نا مارا سارا جو یقین ہے وہ علم پہ ہے آپ نے کوئی بک وغیرہ نہیں لیا نہیں لیا کیونکہ ہمیں انگلیش بلکل ہاتی نہیں ہے ٹھیک ہے انگلیش بہت ہماری ریچ ہے تو جو ہے یہ نجاف ہے یا شہدالی ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھا دے یہ بیٹھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہے دنیا کا خیال بھی چھوڑ دیا انہوں نے ٹھیک ہے اور ہی انٹی ایس ان کا جو ہے یہ دھوڑی چینہ لبس ہیں ہاں انشاءاللہ یہ ہماری جو ہے نا دھوڑ میں بھی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے نا ہم پہ اوپر والے کا کرم ہے ٹھیک ہے آپ سے دوسرا question یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کا competitive کون ہے آپ کا مقابلہ آپ سمجھ دیا کس کس کے ساتھ ہے اور وہ آپ سے مطلب پیچھے رہ جائیں گے اور آپ ان سے آگے ہیں وہ جو ہے نا شاہدالی خان ہے نجا فلی ہے ٹھیک ہے اور صفیر ڈاکٹر ساکے بالی یہ جو ہے نا قاظم جھوکی یہ ان کے نمبر بھی مجھے معلوم ہے ان کے نمبر کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے نمبر ان سے پوچھیں گے پہلے جہاں سے شروع کرتے ہیں شاہدالی کے کتنے مارکس آئیں گے پہنٹالی سے پچاس یہ بڑا بڑا نمبر ہے یہ ان کے لئے بہت ہی نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیسر کی کیسر بھی تقریبا یہی پچاس پچونجہ یہی نمبر اٹھائے گا اس کے بعد آپ کا نعیم عباس نعیم عباس کر دو پہنتیس سے چالیس پہنتیس سے چالیس وہ ان سے بھی لو ہے بہت لو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وسیم عباس وسیم تقریبا پچاس تقریبا پچاس پچونجہ یہ جو ہے نا اس کے نمبر آئیں گے کازم جھوکی جو ہے نا اس کا بھی تقریبا پہنتالیس یہ اس کے مارکس اس کے بعد یہ نجف ہاں نجف تو بہت انٹی ایس کی تیاری میں زم و غم ہے باہر نہیں نکلتا بلکل باہر نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ہے ہم دوستوں کو ٹائم بھی نہیں دے رہا اس کے کتنے مارکس تقریبا وہ بھی پچونجہ تقریبا پچونجہ یہ زیادہ محنت کر رہا ہے تو ساٹھ پہ چلا جائے گا ہے بڑا مشکل اب ادھر کوکنہ والے پر ساکب ہاں ساکب بھی اس میں بہت زم و غم ہے اور ہو سکتا ہے یہ ساٹھ سے اوپر ہو سکتا ہے لیکن اس کے وہ ساٹھ ہی ہوگا اس کے بعد ارشاد باز ارشاد باز کا تو کچھ نہیں کہتا ہے اس کا مزہ پتہ نہیں ہے کہ نئی تعلیم ہے ٹھیک ہے تقریبا یہ بھی پینٹالیس پچاس یہی اس کے آس پاس سبر پٹوار یہ ہے یہ اٹھتیس سایدیس اٹھتیس سایدیس یہی اس کا جوانہ ترگٹ ہوگا اس سے آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد کون کون سے آپ کو پتہ ہوگا مجھے تو نام بھی نہیں آتے پورے ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیسٹ میں لگیو میں آئیں لیکن دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہم تو روڈ پر ویسے بھی دیکھتے ہیں لوگ اور آپ کی امیدیں صرف علم والے سے ہیں بلکل علم والے آپ کوئی تیاری نہیں کریں نہیں نہیں مجھے یہ دے گئے انشاءاللہ دیں گے ٹھیک ہے آپ سے لاس پیسٹنج ہے کہ یہ جو آپ نمبر لگا رہے ہیں یہ کس بنیاد پر ہیں فلان کے کام نمبر لگا رہے ہیں فلان کے زیادہ یہ کیوں ہو رہا ہے اصل میں یہ مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں یہ پرانی تعلیم کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو انگلیش نہیں آتی بلکل انگلیش ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ فریش اس لیے ہمیں وہ کر دیں گے کیونکہ ان کی انگلیش سٹک ہے اور ہماری انگلیش بہت بیٹ ہے اور جو پرانے لوگ ہیں ان کی انگلیش کا مسئلہ ہے ٹیسٹ پڑھ بھی نہیں سکتے مطلب جو پیسٹن ہوتے ہیں یہ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے پیسٹن اور ہوتا ہے اور یہ کسی اور انداز سے سمجھ نہیں ہے اس کا جواب دے لیے نہیں اس لیے ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے لاس پیسٹن جو ایم سی کیو سمجھنا ہے اس کے لیے جو تکہ لگانا پڑتا ہے وہ کس طرح لگائیں اس کا کوئی چانسز زیادہ بن جائیں چانسز اس لیے جو ان کو لگے کہ یہ صحیح آ رہا ہے اس کا یہ نہ لگائیں آپ کے ساتھ ایک ایم سی کیوز کا ہوا تھا وہ جو ابھی آپ آ رہے تھے اس کا تھوڑا بتا دیں سریکی میں بتا دیکھا ہے میں جو ایم پہلے ٹیسٹ دے رہا تھا میں آپ کے پہلے ٹیسٹ دے رہا تھا میں پہلے ٹیسٹ دے رہا ہے جہرہیں انہیں بیچ مکشد everyday میں لٹھے کے اس پوچھے بائی دریاز شند رہین د پر منب Walking اس پوچھے پر منبہ Tunuz بہت سے transition میں انداز نائے پر منب بہتا ہے چین میرے چین ainsi individu میں وہ اندازہ دے بلکل وہ ٹھیک ہے اچھا یعنی سب انگلیش نئی آنڈی انڈی شما جائے نئی آنڈی آسان آپ کو ایک دابی جائے تو بہرحال اندازہ رجی را کم ہے وہ ایمیق کرنا چاہی دے کہ ایک بندے کوئے کہ ایو ہے یا نشاندی ایسا کم ہے انڈے 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 کنفرم تھی تو اولاوے نہیں تھا اس جا جی را ایو ہے مکشا دے جا کواکہ بند ہے یقین تو اس کو تھوڑا تبدیل کریں تو انشاءاللہ انڈا اچھا را سی تو آنڈے انٹرویو ڈے مردہ بہن شکریہ آسان تو آنڈے بہن مشکور ہیں تو اے انٹی ایس آلے جی رہے بھائی ہیں انہ کو بہن اچھا لگاو سی تو آسان تو آنڈے سامنے بیو انٹرویو گھن کے آسوں سارے چینل سبسکرائب کرو تو لائک کرو